اس دیش میں سب سے زیادہ اگر مسلم تشٹی کرن کہیں ہوتا ہے تو وہ ہے بنگال یہاں مسلمانوں کو خوش رکھنے کے لیے وہ سب کیا جاتا ہے جو شاید دیش کے کسی دوسرے علاقے میں نہیں کیا جاتا اور اس کی وجہ ہے بنگال میں مسلمانوں کی 27 پرتیشت آبادی مسلم آبادی کے پرتیشت کے معاملے میں بنگال تیسرا سب سے بڑا راج ہے یہ کسی سے نہیں چھپا ہوا ہے کہ پاکستان بنانے میں بنگال کے مسلمانوں کا بہت بڑا یوگدان تھا لیکن آشیر کی بات ہے کہ پاکستان بنانے کے بعد بھی بنگال کے مسلمان پوروی پاکستان یعنی آج کے بانگلہ دیش کیوں نہیں گئے جبکہ پوروی پاکستان سے بنگال کی سیما لگی ہوئی تھی دراصل اس کی وجہ تھی مسلم تشٹی کرن جی ہاں 1947 سے ہی بنگال میں مسلموں کا تشٹی کرن شروع ہو گیا تھا آج خریبات میں میں آپ کو تکتھیوں ترکوں اور ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیسے 15 اگست 1947 کے دن ہی مہاتمہ گاندی نے بنگال میں مسلم تشٹی کرن کی نیو ڈال دی تھی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے بنگال اور پوروی پاکستان کے بیچ ہندو مسلم جنسنکھیا کی عدلہ بدلی نہیں ہونے دی گئی ساتھی آج یہ راز بھی کھولے گا کہ کیسے بنگال میں مسلمانوں کو خوش رکھنے کے لیے مہاتمہ گاندھی نے آزادی کے بعد کولکتہ میں اپنے سامنے پاکستان کا جھنڈا فیروایا تھا اور ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی بنگال میں اتنی بڑی مسلم آبادی موجود ہے تو بنا دیر کی یہ سمجھنے ہیں بنگال میں کیے گئے مسلم تشٹی کرن کے اس کھیل کو لیکن اس کے پہلے آپ کو وٹوارے کے وقت دیش میں کیا چل رہا تھا اس کو تھوڑا سمجھنا ہوگا جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ بٹوارے کے وقت سب سے زیادہ ہنسہ پنجاب اور بنگال میں ہی ہو رہی تھی دراصل یہی دو ایسے راجے تھے جو بھارک پاکستان کے بٹوارے کی وجہ سے دو حصوں میں بڑ گئے تھے پنجاب کا پسٹیمی حصہ یعنی لاہور کے آسپاس کا علاقہ پاکستان کو ملا تھا اور بنگال کا پوروی حصہ یعنی دھاکہ کے آسپاس کا علاقہ پوروی پاکستان کو ملا تھا لہٰذا انہی دو جگہوں پر سب سے زیادہ ہنسہ ہو رہی تھی لیکن پنجاب اور بنگال کی اسٹیتی میں ایک بہت بڑا انتر تھا پنجاب میں پاکستانی حصوں میں رہنے والے سارے ہندو اور سکھ بھارت آ رہے تھے وہیں پنجاب کے بھارتی حصے میں رہنے والے قریب قریب سارے مسلمان بھی پاکستان جا رہے تھے لیکن بنگال میں ایسا نہیں ہو رہا تھا وہاں پوروی پاکستان کے حصے میں رہنے والے بنگالی ہندو تو مار کاٹ کر بھارت بھیجے جا رہے تھے لیکن بھارتی علاقے یعنی پشم بنگال سے بنگالی مسلمان اتنی تعداد میں پاکستان نہیں گئے اور اس کا ثبوت ملتا ہے جنسنگھیا کے آنکڑوں سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کی شروعات میں میں کچھ آنکڑے دوں گا انہیں آپ دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ انہیں دیکھنے کے بعد ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بنگال میں کیسے آزادی کے بعد سے مسلم تشٹی کرن کا کھیل چل رہا ہے اور وہ کھیل میں آپ کو ان آنکڑوں کو دکھانے کے بعد بتاؤں گا اس لئے آپ کو تھوڑا سا دہری رکھنا ہوگا تو آئیے باری باری سے پنجاب اور بنگال کے آنکڑوں کا ہم ادھیان کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں پنجاب سے 1941 کی جن سنکھیا کے مطابق بھارت کے حصے والے پنجاب میں 33 پرتیشت مسلمان تھے وہیں 1951 کی جن سنکھیا میں پنجاب میں مسلمانوں کی سنکھیا بچی تھی 0.8 پرتیشت اور 2011 کی جن سنکھیا کے مطابق پنجاب میں آج مسلموں کی آبادی ہے 1.9% یعنی بٹوارے کے وقت قریب 50 سے 60 لاکھ پنجابی مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھارت سے پاکستان چلے گئے اور قریب قریب اتنے ہی سکھ اور ہندو پاکستان کے پنجاب سے بھارت آئے تو یہ تو ہوئے پنجاب کے آنکھیں لیکن جب ہم بٹوارے کے وقت بنگال کے آنکھڑوں کا ادھیان کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ پوروی پاکستان سے بنگالی ہندو تو بنگال بھیجے گئے لیکن بھارت کے بنگال سے مسلمان اتنی تعداد میں پوروی پاکستان نہیں گئے آنکھڑے یہ بتاتے ہیں کہ 1941 کی جن سنکھیا کے مطابق بھارتی حصے کے بنگال میں مسلمانوں کی آبادی تھی 26.18% دی وہیں بٹوارے کے وقت 1951 کی جن سنکھیا میں بھی مسلمانوں کی آبادی میں معمولی سے گرہاوٹ آئی اور یہ اس وقت تھی قریب 20% اور 2011 کے آنکھڑوں کے مطابق آج پشم بنگال میں مسلمانوں کی آبادی ہے 27% دی پاکستانی سرکار کے آنکھڑوں کے مطابق بٹوارے کے وقت صرف 6,71,000 بنگالی مسلمان ہی پشم بنگال سے پوروی پاکستان یعنی آج کے بانگلہ دیش گئے ان آقلوں سے ساف ہو جاتا ہے بٹوارے کے وقت پشم بنگال سے پوروی پاکستان جانے والے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی وہیں پوروی پاکستان یعنی بانگلہ دیش سے آنے والے ہندووں کی تعداد بہت زیادہ تھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں انیس سو چھالیس کے پرانکتیہ اسمبلیوں کے چناؤوں کے نتیجے جن کے بعد بنگال میں جنہ کی مسلم لیگ کی سرکار بنی تھی ان چناؤوں کے نتیجوں کے مطابق بنگال کی دو سو پچاس بیدھان سوا سیٹوں میں سے ایک سو تیرہ سیٹوں پر مسلم لیگ جیتی تھی وہیں کانگریس کو محض چھاسی سیٹے ہی ملی تھی آنکھڑوں کے مطابق بنگال کے نبی فیزدی سے زیادہ مسلمانوں نے جنہ کی مسلم لیگ کو ووٹ دیا تھا بنگال کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ تو دے دیا لیکن اس کی قیمت چکائی ہندووں نے ان چناؤوں کے بعد مسلم لیگ کی سرکار بنی اور مکہ منتری بنا سہرہ وردی جسے اتحاس میں آج بھی بوچر آف بنگال یعنی بنگال کے کسائی کے نام سے جانا جاتا ہے ستہ میں آتے ہی سہرہ وردی نے ہندووں کے خلاف اعلانے جنگ کر دیا پولیس سے لے کر پرشاشن تک کٹرپنتھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور سولہ آگست 1946 کو تو سہرہ وردی نے ہیوانیت کی ساری حدیں پار کر دی اسی دن مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا تھا اور سہرہ وردی کی دیکھ ریکھ میں کولکتہ میں ہزاروں ہزار ہندووں کا نرسندھار کیا گیا مسلم لیگ کے گنڈوں کے سر پر سہرہ وردی کی سرکار کا ہاتھ تھا نتیجہ کلکتہ کی سڑکیں ہندووں کی لاشوں سے پڑ گئیں لیکن سال بھر میں ہی سہرہ وردی کے پاپ کا گھڑا بھر گیا دراصل ہوا یوں یہ اگلے سال 20 جون 1947 کو بنگال کے ویبھاجن کو منظوری مل گئی یعنی پشم بنگال نے بھارت میں جانے کا فیصلہ کیا اور پوروی بنگال نے پاکستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا لیکن سہرہ وردی کی ساری راجنیتی پشم بنگال میں چلتی تھی کولکتہ میں اس کے پاس اس زمانے میں کروڑوں کی سمپتی تھی ادھر پشم بنگال کی ستہ اب کانگریس کے ہاتھوں میں آ گئی تھی 3 جولائی 1947 کو ڈاکٹر پرفل چندرگوش بنگال کے مکہ منتری بن گئے تھے لہٰذا ہندووں نے سہرہ وردی کے گنڈوں سے پشلے سال کے ڈیریکٹ ایکشن ڈے کا بدلہ لینا شروع کر دیا مانا جا رہا تھا کہ پنجاب کی طرح بنگال میں بھی ہندو مسلم جنسنکھیا کی پوری طرح سے عدلہ بدلی ہوگی یعنی بھارت کے حصے والے بنگال کے مسلمان پوروی پاکستان یعنی آج کے بانگلہ دیش چلے جائیں گے وہی پوروی پاکستان کے ہندو بھارت آ جائیں گے لیکن تبھی اس سین میں انٹری ہوتی ہے مہاتمہ گاندھی کی نو آخری جانے کیلئے نکلے مہاتمہ گاندھی 9 آگست 1947 کو کولکتہ پہنچے کلکتہ دنگوں کی آگ میں جل رہا تھا اس وقت وہاں کیا ماحول تھا اسے درز کیا ہے مہاتمہ گاندھی کے پرسنل سیکیٹری پیارے لال نے پیارے لال لمبے سمیں تک پرچھائی کی طرح گاندھی جی کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے اپنی کتاب مہاتمہ گاندھی the last phase میں گاندھی کے انتیم دنوں کا آنکھوں دیکھا ورڈن کیا ہے ان کی اس کتاب کا ہندی انواد مہاتمہ گاندھی پونہ آہوتی کا تیسرا کھن اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس کتاب کے پیش نمبر 468 پر پیارے لال اس دور کے کلکتہ کا ورڈن کچھ اس طرح سے کرتے ہیں اگست 1946 میں ہوئے بھیشن ہتیاکان کے بعد کلکتہ کبھی شانت نہیں رہا ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی کڑوی یادیں اور مسلم لیگ کی سرکار میں ہندووں نے جو کشت سہے تھے اس کی دکھت یادیں لوگوں کے دلوں میں کھٹک رہی تھی ہتیا آگزنی لوٹ پارٹ ہتیاروں بموں اور تیزاب کے گولوں کا فہکا جانا کلکتہ کا نیمت انگ بن گیا تھا شہر کے علاقے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ بٹ گئے تھے کلکتہ کے لگ بگ سبھی مسلم پولیس والے پاکستان چلے گئے تھے اور ان کی جگہ ہندووں نے لے لی تھی اس سے شہر کے مسلمان گھبرا رہے تھے ایسا نہیں ہے کہ ڈر کا یہ ماحول صرف کلکتہ میں تھا پوروی پاکستان یعنی آج کے بانگلہ دیش میں بھی ہندو دھرے ہوئے تھے اور وہ بڑی تعداد میں بھارت پہنچ رہے تھے لیکن پاکستان مانگنے والے مسلمان بھارت چھوڑ کر پاکستان جائیں یہ گاندھی کو برداشت نہیں تھا انہوں نے پشم منگال کے مسلمانوں کو بھارت میں ہی روکنے کا فیصلہ کیا دنگے روکنا کوئی اپراد رہی ہے لیکن گاندھی نے دنگے روکنے کے لیے اس اپرادی کا ساتھ لیا جس کے خود کے ہاتھ ہندووں کے خون سے سنے تھے اور وہ نام تھا سہرہ وردی جی ہاں گاندھی نے کولکتہ میں دنگے روکنے کیلئے سہرہ وردی کے ساتھ ایک مسلم محلے میں ایک ہی چھت کے نیچے رکنے کا فیصلہ کیا دراصل مسلمانوں اور خود کو بچانے کیلئے سہرہ وردی نے یہ چال چلی تھی جس میں مہاتمہ گاندھی آسانی سے فس گئے سہرہ وردی کی یہ چال کیا تھی اس کا ونن کیا ہے چالیس کے دشک میں برٹین کے سب سے مشہور پترکار رہے لیونارڈ موسلی نے اپنی کتاب The Last Days of the British Rage میں اس کتاب کا ہندی انواد بھارت میں برٹیش راج کے انتیم دن اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ کتاب 1961 میں چھپی تھی اور اس کتاب کے پیش نمبر 220 پر لیونارڈ موسلی لکھتے ہیں کہ سہرہ وردی ہمیشہ کلکتہ کو اپنا شہر مانتا تھا یہاں اسے نائٹ کلب مل جاتے تھے جنہیں وہ پیار کرتا تھا کلکتہ میں اسے لڑکیاں مل جاتی تھی جنہیں وہ اور بھی زیادہ پیار کرتا تھا کلکتہ کی گنگی درگند گریبی شیطانی سب سہرہ وردی کی طبیعت کے مطابق تھا وہ گاندی سے ملا اور اس نے ان سے اپیل کی کہ وہ کلکتہ میں ہی رکھ جائیں گاندی نے کہا کہ ایک شرط تر اگر تم میرے ساتھ یہاں رہو ہم شہر کے سب سے خطرناک حصے میں جائیں گے اور ہم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے گاندی کی بات چالاک سہرہ وردی مان گیا اسے تو وٹوارے کے وقت ہی اپنے مسلم سمرتھکوں کے ساتھ کلکتہ میں ہی رکنا تھا اور اس کے لیے گاندی سے اچھا سہارا اور کون ہو سکتا تھا لہٰذا گاندی اور سہرہ وردی نے کلکتہ کے مسلم بہول علاقے بیلیا گھاٹ کے ہیدری منچن میں رہنے کا فیصلہ کیا لیکن جب تیرہ اگست 1947 کو گاندی وہاں پہنچے تو گصائے ہندوں کی بھیڑ نے پوری بیلڈنگ کو گھیر لیا گاندی کے خلاف نارے بازی ہو رہی تھی اور تب ہی وہاں رہنے کے لیے اپنے سامان کے ساتھ پہنچا سہرہ وردی اس دن کیا ہوا تھا اس کا آنکھوں دیکھا وردن کیا ہے گاندی جی کے پرسنل سیکیٹری پیارے لال نے اپنی اس کتاب مہاتبہ گاندی پونہ آہوتی میں اس کتاب کے پیش نمبر 478 پر پیارے لال لکھتے ہیں جب گاندی جی کی موٹر پہنچی تو نوجوانوں کی گصائی بھیڑ دروازے پر کھڑی تھی نوجوانوں نے چلاتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں ہم سنکٹ میں تھے تب تو آپ نہیں آئے جب مسلمانوں نے شکایت کی تو آپ ان کی مدد کے لیے دوڑے چلے آئے جہاں جہاں سے ہندو بھاگے ہیں آپ وہاں کیوں نہیں گئے ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہاں رہیں اس کے کچھ دیر بعد سہرہ وردی کی کار پہنچی گصائی بھیڑ نے اسے گھیر لیا اور اس تھی خطرناک ہو گئی گاندی جی نے اپنے کچھ لوگ بھیڑ کو سمجھانے کیلئے بھیجے اور تب جا کر سہرہ وردی اندر جا پایا تھوڑی دیر بعد بھیڑ گاندی لوٹ جاؤ کے نارے لگانے لگی کھڑکیوں پر پتھر پڑنے لگے اور کانچ ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھرنے لگے جب یہ پردیشن ہو ہی رہا تھا تو گاندی جی کے مطر ہاریس ایلیکزنڈر وہاں پہنچے اس طرح تیرہ اگست کا دن تو نکل گیا لیکن اگلے دن کیا ہوا وہ میں آپ کو ہاریس ایلیکزنڈر کے شبدوں میں بتاؤں گا کیونکہ گاندی کا یہ انگریز مطر کلکتہ میں پورے سمیں ان کے ساتھ تھا چودہ اگست کو ہندووں کی بھیڑ نے ایک بار پھر اس بیلڈنگ پر حملہ کیا جس میں گاندی اور سہرہ وردی ٹھہرے ہوئے تھے اس دن کیا ہوا تھا اس کا آنکھوں دیکھا ونڈمن کیا ہے ہاریس ایلیکزنڈر نے اپنے لیک امیریکل ان کلکتہ میں جو انیس سو تیرہ سی میں چھپا تھا ہاریس ایلیکزنڈر کے مطابق اس دن گاندی جی پراتنا سبھا میں گئے ہوئے تھے اور گھر کے اندر میں سہرہ وردی اور ایک پولیس والا تھا تب ہی نوجوانوں کی بھیڑ نے پتھر بازی شروع کر دی سہرہ وردی زمین پر لیٹ گئے اور نوجوانوں کے بارے میں گھٹیا باتیں کرنے لگے پراتنا پوری ہونے کے بعد گاندی جی لوٹ آئے وہ کھڑکی کا کیوال کھول کر لوگوں کو سمجھانے لگے تب ہی لوگوں نے پوچھا کہ سہرہ وردی کہاں ہے گاندی جی نے سہرہ وردی کو کھڑکی پر اپنے پاس بلایا اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا تب ہی بھیڑ سے ایک نوجوان نے چلا کر سہرہ وردی سے پوچھا کہ کیا پچھلے سال ڈائریکٹ ایکشن ڈیک کے ور ہوئی ہندو کی حتیاؤں کی لیے آپ ذمہ دار ہیں سہرہ وردی نے نجرے نیچے کر کے کہا ہاں میں اپنی ذمہ داری سریکار کرتا ہوں اور اس کے لیے شرمندہ ہوں گاندی جی کی مسلم تشتی کرن کی نیتی کام کر گئی اور ویسے بھی اگلے دن پندر اگست انیس سو سیٹالیس تھا لہٰذا آزادی کی خوشی میں کلکتہ میں دنگے رک گئے گاندی نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور مسلم تشتی کرن کی اپنی نیتی کو اور بھی زیادہ تیز کر دیا کلکتہ میں انیس اگست انیس سو سیٹالیس کو انہوں نے پراتنہ سبا میں کہا کہ ہندو لوگ مسجدوں کے بہار جب باجہ بجاتے ہیں تو مجھے دکھ اور لجہ کا نوبہ ہوتا ہے یعنی آج پشن بنگال میں جس طرح کا مسلم تشتی کرن ہوتا ہے وہ گاندی نے انیس سو سیٹالیس میں ہی شروع کر دیا تھا اتنا ہی نہیں گاندی جی مسلم تشتی کرن میں اتنا آگے نکل گئے کہ بھارت کی آزادی کے محض چھے دن بعد یعنی اکیس اگست انیس سو سیٹالیس کو ان کی پراتھنا سبا میں پاکستان کا جھنڈا پھیرائے گیا گاندی بادیوں کو میری بات پیارے لال کی اس کتاب سے پیارے لال اپنی اس کتاب مہتما گاندی پون نہ ہوتی کے والیوم تین کے پیش نمبر چار سو ستیازی پر لکھتے ہیں کہ گاندی جی نے کہا تھا کہ میری خود کی رائے ہے کہ بھارت اور پاکستان کے سممندر میتری پون ہیں اس لیے دونوں دیشوں میں ایک دوسرے کے جھنڈے کیوں نہیں لہرائے جائیں اگر پاکستان میں لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو بھی بھارت میں ہمیں ایسا کرنا چاہیے کلکتہ کے پارک سرکس میں اکیس اگست کو ہی پراتھنا سبح میں سات لاکھ لوگ آئے جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے کارکرتاؤں نے پاکستان اور بھارتیے جھنڈے ایک ساتھ فیرائے تھے اس کی اور اشارہ کرتے ہوئے گاندی جی بولے کہ جو ایکتہ یہاں ثابت ہو چکی ہے اس پر میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں گاندی جی نے اس دن اپنی پراتھنا سبح میں صرف پاکستان کا جھنڈہ ہی نہیں پیروایا بلکہ اس دن یہ تک کہا کہ ہندو مسلموں کے بیچ اس لیے ویواد ہے کیونکہ ہندو چھوہ چھوٹ کو مانتے ہیں یعنی گاندی جی کہنا چاہ رہے تھے کہ ساری سمسیا کی جڑ ہندو ہی ہیں کلکتہ میں پندرہ دن تک گاندی مسلم تشتی کرنے پڑھ کر ایک کے بعد ایک اول جلول بیان دے رہے تھے جیسا کی آج کے کشنیتہ بنگال میں کرتے ہیں لیکن ایک ستمبر 1947 کو کلکتہ میں ہندو مسلم ایکتہ کی دھجیاں اڑ گئی گاندی کا مسلم تشتی کرن بے نکاب ہو گیا دراصل گاندی اپنے سیکھڑوں کارکتہوں کو مسلم بستیوں میں امن کا پیغام لی کر بھیجتے تھے اور انہی میں سے ایک تھے سچن مطرہ برٹین سے پڑھائی کر کے لوٹا 38 سال کا سچن مطرہ گاندی جی کا پرانا ششی تھا ایک ستمبر کو سچن مطرہ کلکتہ کے نخودہ مزد علاقے میں گیا جہاں انہیں مسلمانوں کی بھیڑ نے چاکووں سے گود گود کر مار ڈالا گاندی کا اچیلہ گاندی کی مسلم تشتی کرن کی نیتی کا شکار ہو گیا سچن مطرہ بھارت کے مہان سماج وادی نیتا رام ونہور لوہیا کے جگری دوست تھے لوہیا بھی گاندی جی کے کہنے پر کئی بار مسلم بستیوں میں گئے تھے لہٰذا سچن مطرہ کی قروح ہتیاں نے لوہیا کے من مشتشکو کو ہلا کر رکھ دیا لوہیا سچن مطرہ اس دردناک موت کے لیے کہیں نہ کہیں گاندی کو ذمہ دار مانتے تھے گاندی وادیوں کو میری بات بری نہ لگے اس لیے میں ثبوت کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا رام ونہور لوہیا کی لکھی یہ کتاب بھارت ویباجن کے گنہگار کو جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے 1960 میں پرکاشت ہوئی اس کتاب کے پیش ڈبر 44 پر رام ونہور لوہیا لکھتے ہیں کہ گاندی جی کی ابیلاشہ پوری کرنے کی کوشش میں سچن مطرہ مرا تھا گاندی جی نے اس سے بھی وہی کہا ہوگا جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایک دن ایک علاقے میں کچھ مسلمانوں نے اسے مار ڈالا سچن ایک عدود ویکتی تھا کلکتہ کے ودھارتی سنگ میں ہم دونوں ساتھ تھے کبھی کبھی میں دکھی ہوتا ہوں کہ سچن اب زندہ نہیں ہے اب تک سچن مطرہ کے نام پر کوئی اسمارک کیوں نہیں بنایا گیا ہے اس سے میرے من میں حال کے دنوں میں دیش بھر میں بنائے گئے انگینت اسمارکوں کو لے کر سوال اٹھتا ہے رامانو اور لوہیا تاؤنبر اپنے دوست سچن مطرہ کی موت سے اُبھر نہیں پائے انہیں یہ دکھتا کہ سچن مطرہ کے بلیدان کو یاد کرنے کے لیے اس دیش میں کوئی اسمارک تک نہیں بنایا گیا وہیں دوسری طرف مہاتمہ گاندھی نے اپنے اس پرمپری اششی کے بلیدان پر کیا کیا اس کا ذکر ملتا ہے ان کے پرسنل سیکیٹری پیارے لال کی اس کتاب بہاتمہ گاندھی پور نہ ہوتی کے پیش نمبر پانچ سو بیالیس پر پیارے لال لکھتے ہیں کہ سچن مطرہ کی طرح ہی ایک دوسرے کاری کرتا اس مرتیش بینر جی نے بھی اپنے پرانوں کا بلیدان دیا تھا وہ بھی سچن کی ہی عمر کے تھے گاندھی جی نے دونوں کی مرتیو پر شوک نہیں کیا انہوں نے سچن مطرہ کی ودوہ انگشو رانی کو پتر میں لکھا کہ تمہارے پتی دیو کو دوسروں کی رکشہ کرتے ہوئے چھوڑے کے گھاو لگے تھے اس افسر پر تم شوک نہ کرنا بلکی ہرش منانا سچن تو عمر ہو گئے ہیں تمہیں ذرا بھی دکھ نہیں ہونا چاہیے تمہیں تو سچن کا انکرن کر کے سیوہ کارے میں ڈوب جانا چاہیے تو سنا آپ نے گاندھی کتنے بڑے مہاتما تھے ایک ودوہ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پتی کے بلیدان پر شوک نہیں بلکہ خوشیاں مناؤ کیونکہ تمہارا پتی میری مسلم تشٹکرن کی نیتی پر چل کر مسلمانوں کے ہی ہاتھوں قتل ہو گیا ہے لیکن گاندھی کی تشٹکرن کی نیتی اب کلکتہ پر کام نہیں کر رہی تھی وہاں دنگے پھر سے بھڑک اٹھے سچن مطرہ جیسے لوگوں کے بلیدان کا بدلہ لیا جا رہا تھا اور ایسے میں گاندھی نے چلا اپنا ترپ کا پتہ وہ پتہ جو وہ ہمیشہ آخری میں چلتے تھے اور وہ پتہ تھا آمرن انچن کا گاندھی نے آمرن انچن شروع کر دیا بنگال کا کوئی بھی ہندو اپنے اوپر گاندھی کی موت کا داگ نہیں لینا چاہتا تھا لہٰذا چار ستمبر تک کلکتہ میں دنگے پوری طرح سے نینترن میں آ گئے اور گاندھی نے اپنا انچن توڑ دیا اس طرح گاندھی کا مسلم تشٹکرن کا پشنے منگال میں کامیان فارمولا چل گیا اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہاتمہ گاندھی کے اس مہانکار سے کلکتہ کی طرح ہی پوری پاکستان میں ہندووں کے خلاب دنگے بند ہو گئے ہوں گے تو آپ گلت ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح سے پشن منگال سے مسلمانوں کا پلائن رک گیا تھا ویسا ہی پوری پاکستان سے ہندووں نے بھارت آنب بند کر دیا ہوگا تو بھی آپ گلت ہیں دراصل یہ ایک بہت بڑی چال تھی پشن منگال میں مسلمانوں کو سرکشت کر کے سہرہ وردی خود ڈیر سال بعد یعنی پانچ مارچ انیس سو اننچاس کو پاکستان چلا گیا جہاں بعد میں جا کر وہ انیس سو چھپن میں پاکستان کا پردھان منتری بھی بنا ادھر پور بھی پاکستان میں ہر دن ہر ہفتے ہر مہینے ہر سال ہندووں کا قتل عام ہوتا رہا اس لیے پشن منگال میں مسلم تشتی کرن کی یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی ہے خریبات کے اگلی اپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے گاندھی کے بعد جوہر لال نہرو نے پشن منگال میں مسلموں کی تشتی کرن کے لیے پور بھی پاکستان کے لاکھوں ہندووں کی بلی لی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے نہرو پشن منگال کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے پور بھی پاکستان کے ہندووں کی قربانی لیتے رہے فلال خریبات پرکھر کے ساتھ میں اتنا ہی آپ چاہیں تو مجھ سے جڑنے کے لیے میرے فیس بک پیج پرکھر شریف 78 کو لائک کر سکتے ہیں اور اگر ٹویٹر پر آپ مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں تو میرا ٹویٹر ہینڈل ہے پرکھر شریف 78 اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں ویڈیو ٹی بی کو سبسکرائب کریں ممسکار